اسلام علیکم میرا نام تہا دفر ہے اور آج ہم بات کریں گے سی او کے اوپر سرچ انجن اپٹیمائزیشن بیسیکلی آپ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ٹرافک نہیں آرہا آپ کی یوٹیوب ویڈیوز ہیں اس کے اوپر ویوز نہیں آرہے تو کس طریقے سے ہم سرچ انجن اپٹیمائزیشن کو یوز کرتے ہوئے اپنی ویوز یا ٹرافک انکریز کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور کیا یہ اسکل ہم گھر پہ بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سیکھ سکتے ہیں ان سارے سوالات کے جواب آج ہم اس ویڈیو کے اندرد دیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو سٹارٹ کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ لائک کریں سبسکرائب کریں and i'll be right there ویڈیو ڈائز تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایسیو ہے کیا سرچ انجن اپٹیمائزیشن فر ایکزمپل ہم لوگ لے لیتے ہیں کہ آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے یا آپ نے کوئی نئی ویب سائٹ بنائی ہے آپ نے یوٹیوب کے اوپر اپنی کوئی ویڈیو پوست کریے یا آپ نے ایک کوئی کانٹنٹ اپنے ویب سائٹ کے اوپر پوست کر رہا ہے تو آپ کی اس طریقے سے اس کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں in a sense کے زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ پر لوگوں کو اپروچیبل آپ کی ویب سائٹ ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے آپ گئے اپنی فیس بک وال پر پوست کرا آپ نے اپنے واتس اپ گروپ کے اندر پوست کیا اور اس طریقے سے آپ نے ملٹیپل جگہوں پر اور اس سے آپ 100 200 maximum 500 viewers لے سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملتے اس کی ریچ بہت ہی کم ہوتی ہے سیکنڈ جو آپ کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہے گوگل ایڈز فیس بک ایڈز یا بیسکلی پیڈ ایڈوٹائزنگ تو جیسے کہ فیس بک پر ایک اوپشن ہوتا ہے ایڈز چلانے کا یا گوگل کے اوپر آپ کسی کی ورڈ کے اوپر ایڈز چلا سکتے ہیں یا یوٹیوب کے اندر آپ نے ملٹیپل ٹائم دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کے سٹارٹ سے پہلے ایک ایڈ چلتا ہے تو اس کے درہو آپ انکریز کر سکتے ہیں اپنی ویورشپ کسی کانٹینٹ کی کسی بھی کانٹینٹ کی لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بجٹ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے تو آپ اور مجھ جیسے ایڈرہ طریقہ ہے وہ ہے اورگانک سرچ اس سے آپ ملینس او فیوز لے سکتے ہیں وہ بھی موف میں ہے چلی یہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر سپوز آپ کسی چیز کے بارے میں سرچ کرنا چاہتے تھے آپ جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ کسی بھی سرچ انجن پہ گوگل ہو گیا یا ہو ہو گیا یا بنگ آپ اس کے اندر جا کے اپنا کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں اب کی ورڈ کیا ہوتا ہے جو آپ سرچ بار کے اندر اپنا ورڈ لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ کا کی ورڈ اب سپوز آپ نے ایمیدان ایف بی اے پاکستان لکھا تو گوگل کا کام ہے کہ وہ آپ کو اس کے اوپر جتنے بھی آرٹیکلز ہیں اس کی ایک لسٹ شو کریں اب وہ گوگل یہ لسٹ بناتا کیسے یہیں پہ کام آ جاتا ہے سرچ انجن آپٹمائزیشن کا کہ ہم گوگل کو یہ بتائیں کہ ہمارا آرٹیکل اس کی ورڈ پہ بہت اچھا ہے اور اس کو نمبر ون پہ شو کراؤ یا ہماری ویب سائٹ کا جو بھی آرٹیکل ہے اس سپیسیفک کی ورڈ کے اوپر ہم اس طریقے سے آپٹمائز کریں اس کو تاکہ سرچ انجن ہمیں لسٹ میں جتنا اچھا سپورٹ دے سکتا ہے گوگل میں آپ جتنا زیادہ اوپر رینک کریں گے اتنا زیادہ آپ گرافٹ لے کر جائیں سپوز ہم ایک 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 تیمپل لے لیتے ہیں میکرو پرائیوٹ لے بل امازون کی ہم ایکسٹریم کامرس اس کی ورڈ کے اوپر نمبر ون پر رینک کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کامپٹیشن کتنا زیادہ ہے لیکن ہم اس میں نمبر ون پر رینک کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی ویب سائٹ کو اس طریقے سے آپٹمائز کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیجز بھی گوگل سرچ انجن پر نمبر ون پر شو ہونا شروع ہو جائے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا گوگل پر آپ جتنا اوپر رینک کریں گے اتنا زیادہ آپ ٹریفک لے کر جائیں گے اب مان لیجئے آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی اب کس طریقے سے آپ اس کو آپٹمائز کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے گوگل کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہماری ایک ویب سائٹ ہے گوگل کو وہی تو نہیں آنے والی کہ بھئی آپ نے کوئی نئی ویب سائٹ بنائی ہے اور ہم اس کو رینک کرنا شروع کرتے ہیں تو اسی کے لیے گوگل نے ایک ٹول بنایا ہے جس کو پہلے گوگل ویب سائٹ ٹولز کہتے تھے اب اس کا نام 2018 میں چینج ہو گیا گوگل سرچ کانسول ہو گیا آپ گوگل سرچ کانسول میں جا کے اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں گوگل کو بتا سکتے ہیں کہ ایک نئی ویب سائٹ ایڈ ہو چکی ہے آپ اپنا کوڈنگ آپ اپنی کوڈنگ اور الگارثم کو یوز کر کے اس کو رینک کرنا شروع کر اب کروڑوں ویب سائٹ ہیں جو گوگل پہ رینک کر رہی ہیں اور دیلی نئی ویب سائٹ ایڈ ہو رہی ہیں تو جو ویب سائٹ نمبر ون پہ ہیں وہ ہمیشہ نمبر ون پہ نہیں رہتی کوئی اور ویب سائٹ اس کو پش کر دیتی ہے جو جتنا اپنیزیشن کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ نمبر ون پہ رہے گی اور جو لوگ اس کے اوپر ورکنگ چھوڑ دیں گے پھر انہوں کی ویب سائٹ سرپس کے اندر نیچے ڈاؤنگریڈ ہو جائے گی گوگل کے اوپر اور یہ ساری پوشن پول گیم جو ہے گوگل کے اوپر ڈیفرنٹ ویب سائٹس ایک دوسرے کے اوپر پوش کر رہی ہیں کہ گوگل کے اوپر نمبر ون کے اوپر رینک کریں اس کی الگوریثم گوگل کے پاس ہے اور گوگل اس الگوریثم کو ریویل نہیں کرتا لیکن اتنے سالوں کا ایک ڈیٹا گیدر ہوا ہوا ہے search engine optimization کا اس کی کچھ best practices ہیں کہ یہ off page methods ہیں یہ on page methods ہیں اور یہ technical SEOs کے factors ہیں جن کو آپ implement کریں تو آپ number one پر rank آرام سے ہو سکتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں types of SEO کیا ہوتی ہیں technical SEO, off page SEO, on page SEO on page SEO میں factors ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی optimization website کی کیسی ہے for user experience off page SEO کے اندر optimization ہوتی ہے آپ کی backlinks کی کہ کتنی ویب سائٹ کتنی بڑی ویب سائٹ آپ کو لنک کر رہی ہیں آپ کے content کو لنک کر رہی ہیں اور آپ کو service ranking ان کی شیئر ہوتی ہیں اور technical SEO ہوتی ہے basically گوگل کی crawl box کے لیے کہ کتنے آسانی سے وہ آپ کی website کو crawl کر سکتے ہیں آپ کی content کو crawl کر سکتے ہیں اور اس کو ایک rank دے سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ SEO کی کتنی types ہیں کتنے types کی optimization آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر گوگل کی algorithm جو ہے وہ continuously changing algorithm ہوتی ہے آپ کو continuously on your feed رہنا پڑتا ہے اپ ڈیٹڈ رہنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی website کو آپ زیادہ سے زیادہ rank کر سکیں SEO ایک بہت ہی vast topic ہے اس کے اوپر completely 6-8 minute کے اندر ایک ویڈیو کے اندر کسی کو نہیں سکھایا جا سکتا یہ ہے تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر multiple videos بناوں گا آپ لوگوں سے request ہے کہ آپ comments میں جائیں اور اگر کوئی ویڈیو کسی topic کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ مجھے بتائیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ SEO کی detailed course لیں تو وی بی سی کے اوپر SEO کی detailed courses آویلیبل ہیں آپ لنک کو فالو کریں جو میں نے ڈسکرپشن کے اندر ڈالا ہے اور انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو کے اندر ملتے ہیں